پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ نے اسے پوچھا یہ جو آدمی گدرا ہے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے اس کی کیا ہے حیثیت ہے معاشرے کے اندر اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے اس سے یہ پوچھا آپ نے اس شخص نے کہا کہ رجل من اشراف الناس یہ تو معززین شہر میں سے ہے جیسے آج ہم کہتے ہیں معززین شہر یہ تو معززین شہر میں سے معاشرے کا معزز آدمی ہے یہ اور اتنا معزز ہے کہ حاضر واللہ ہی کہ اللہ کی قسم یہ شخص اس بات کا اہل ہے ان خطبہ ان یوں کہا اگر کسی گھر میں یہ پیغام نکاہ دے دے اس کا پیغام نکاہ قبول کر لیا جائے اور اس کا نکاہ ہو جائے وَن شَفَاً يُشَفَاً اگر یہ کسی کی سفارش کر دے اس کی سفارش قبول ہو جائے یعنی اس قدر یہ معزز آدمی معاشرے کا اس آدمی نے یہ اپنا اپینین دیا راوی کہتے ہیں فَسَقَتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس کا جواب سن دیا چھوپ ہو گئے ابھی تھوڑی دے فہرے ہیں سُمَّ مَرَ رَجُلٌ ایک اور آدمی گزرا اس کو جب دیکھا تو فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس پاس بہتے ہوئے آدمی سے پھر آپ نے کہا مَا یا رُقْمَا رَعُقَ فِيَا حَضَا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے یہ جو ابھی شکت دیا فقال اس شخص نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول حاضر رجل من فقراء المسلمین یہ تو مسلمانوں میں فقیر آدمی ہیں مسلمانوں میں بھی کوئی امیر آدمی نہیں ہے مسلمانوں میں بھی فقیر آدمی ہیں مخلص آدمی نکالا مسلمان ہے وہ فقیر غریب ہیں اور حاضر اور یہ تو ایسا ہے کہ حریون ان خطبہ اللہ یون کہا کہ اگر یہ پیغامیں نکاح دے دے کسی جگہ پر تو اس کا نکاح نہ کیا جائے وہ قبول نہیں ہوگا وہ پیغامیں نکاح اس کا قبول نہیں ہوگا وَإِنْ شَفَا اللَّهُ يُشَفَّا اگر یہ سفارش کر دے کسی کی اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے کہ رد کر دی جائے مطلب معاشر میں اس بیچارے کی یہ حیثیت ہے اور آگے کہا وَإِنْ قَالَا اور اگر کوئی بات کرے وہ کوئی بات کرے اللہ یسمانے قولی اس کی بات سنی نہیں جائے گی یعنی اتنا بے حیثیت آدمی بیارہ غریب ہے کہ کوئی بات کرے تو لوگ اس کی باتیں نہیں سنیں گی اگر یہ کسی کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگا اگر کسی کی پیغامیں نکاح دے دے تو اس کا پیغام قبول نہیں ہوگا یہ بیچارے اتنا مطلب ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا فَقَالَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اشارت فرمایا حَاذَا فرمایا کہ پہلا جو شخص تھا جو معززین شہر میں سے تھا اگر وہ اس طرح کی اشخاص سے پوری زمین بھر جائے پوری زمین بھر جائے تو یہ جو مفلق غریب مفلق مسلمان ہیں یہ ان سب سے زیادہ بہتر ہے یعنی پہلا بہلا جو تُو نے دیکھا شخص بڑا مالدار دوسری روایت میں آتا ہے وہ شاہی گھوڑے پر بیٹھا تھا بڑا فاخران لباس پہنا ہوا تھا لمبا چڑھا خوبص اور گھوڑے پر بڑی شان سے گزراتا فرمایا یہ شان والے آدمی سے اگر پوری روح زمین بھر جائے تو یہ جو مفلق غریب آدمی جو مسلمان جا رہا ہے فرمایا یہ ان سب سے زیادہ بہتر اور خیر ہے یہ فرمایا اب امام بخاری یہ جو حدیث لائے ہیں یہ فقر کی فضیلت پر لائے ہیں جو کوئی پہلا والا مالدار تھا مال و دولت کی شان و شوقت کے ساتھ جا رہا ہے اور دوسرا غریب مفلق میں فقرہ مسلمی مسلمان و فقیر مفلس ہے آپ نے اس کو اس سے بہتر قرار دیا تو مالدار فقر جو ہے فقر یہ امارہ سے بہتر ہے تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقیر مفلس کو اس امیر جو اس شخصہ اس سے بہتر قرار دی دیا تو گئے کہ امام بخاری اس نتیجوں کو ثابت کرنے کیلئے حدیث لا رہے ہیں